بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ مسلم یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں مجھ سے قریب تم میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جو عقل مند ہیں زی شعور ہیں صاحب علم ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے اہل علم کو کھڑا ہونا چاہیے زی شعور اور عقل مند لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اس حدیث سے اہل علم کی فضیلت بھی معلوم ہوئے ہمارے اصلاف کا طریقہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے اہل علم کھڑے ہوا کرتے تھے آج بہت سارے لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی صاحب علم نہیں ہے تو ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو سکتا لیکن شریعت کا تقاضہ ہے اور اخلاقی طور پر یہ درست ہے کہ اگر کوئی صاحب علم آ گیا تو اس کو امام کے پیچھے جگہ دے دیجئے آپ سائٹ میں ہو جائیے یا پیچھے ہو جائیے یہ سنت طریقہ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ میرے پیچھے صاحب علم ذی شعور اور اقل مند لوگ کھڑے ہوں پھر وہ جو ان سے علم میں کم ہیں پھر وہ جو ان سے علم میں کم ہیں پھر جو ان سے علم میں کم ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ امام اگر بھول جائے تو پیچھے جو قریب لوگ ہیں وہ امام کو متنبہ کر دیں گے یا اسی طریقے سے امام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور دوران امامت اس کا وضو ٹوٹ گیا اب وہ نماز چھوڑ دے گا وضو کے لئے جائے گا اگر امام کے پیچھے صاحب علم نہیں ہیں یا ذی شعور اور اقل مند لوگ نہیں ہیں تو نماز کوم پڑھائے گا اس لئے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے امام کے قریب ذی شعور اقل مند لوگ کھڑے ہوں اگر وہ نہیں ہیں تو کوئی بھی کھڑے ہو سکتا ہے یہاں دونوں طرف سے غلطیاں ہیں بعض اہل علم کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں یہ غلط ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر صاحب علم آ گیا تو اس کو جگہ نہیں دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے اگر کوئی صاحب علم آ گیا علم والا آ گیا عالم آ گیا حافظ آ گیا تو اس کو ہمیں جگہ دے دینی چاہیے یہ اخلاق کے منافع چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علم کا حکم ہے اس لئے ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین موسیقی 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 موسیقی